آپ لوگ جائیں گے اسلامباد کے لیے کہ اگر میں مار جاتا ہوں آپ کی یہ میری ویڈیو رہے آپ کے پاس یہ میرا کلپ ضرور چلانا کہ تاکہ کم از کم ہے ادھر مرا ہوں فنا ہوں میرے بچوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارا بابا اس جگہ پہ گیا تھا اس کام کے لیے گیا تھا اور اس بندے کے پیچھے مار گیا عمران خان کے پیچھے اس نے اپنی جان دے دی ہے سوائے اس شخص کے عمران خان عمران خان اس کا میں شدائی ہوں اس کے لیے میں فنا بھی ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے کہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے کیا تو اب اس کام کے ساتھ جاؤں گا تو ابھی ویسے بھی مرنے والے ہیں یہ جو نا جیلے میں نہیں یہ درانا مرانا اور بند کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اتنی مہربانی کرو حالانکہ تمہاری پولیس کا وردی کا ٹیکس تمہارے تصموں کا ٹیکس تمہارے بھوٹوں کا ٹیکس تمہاری ہاری چیز کا بلوں کے اندر سب چیزوں کا ٹیکس دے رہے ہیں ہم لیکن اتنی مہربانی کرو کہ ان کو کہو کہ ہمیں رسٹ نہ کرے شوزم ایک گولی مارو یا ہم آتھے پہ مارو گولی دھر ادھر ہم گولی دھانے کے لیے آئیں گے مہربانی کرو مہربانی کرو تو خدا کے لیے اتنی مہربانی کرو شوزم کر دو پشاور میں موجود ہوں صبح فینل کال ہے صبح تحرکین صاحب نے نکلنا ہے کیاریاں جاری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلے بنے ہیں اس طرح پشاور میں موبیلائیزیشن جاری ہے میں یہاں سے جا رہا تھا یہ چاچا جی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہاں سے تعلق ہے بیٹے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اپنے شہر پشاور میں میں اسی جگہ کے رہنے والے نمکمنڈی چوک میں جہاں آپ کھیڑے ہیں اس کے پیچھے یہ جو دیتا سویٹ ہاؤز ہے اس کے پیچھے میرا گھر ہے میرے بیٹے میں آپ کی ویڈیو دو دیکھتا ہوں نیٹ پہ دو نا وہ ویڈیو میں دیکھتا ہوں آپ اصل میں جہاد کر رہے ہیں یہ جتنے بھی اور صحافی ہیں نا یہ جہاد نہیں کر رہے ہیں یہ اپنا مال بنا رہے ہیں یہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور جھوٹی خبریں لوگوں کو سنا رہے ہیں اور اپنے چینل کو چمکا رہے ہیں یہ حق کی بات نہیں کرتے ہیں آپ حق سچ کی آواز آپ ہو اور آپ کا نام ہونا چاہیے خرہ سچ آپ کا نام میں نے رکھا ہوئے میں نے رکھا ہوئے وہ کسی زمانے میں موبشر نکمان ایک انکر تھا اس نے اپنے ایک پروگرام کا نام رکھا تھا خرہ سچ لیکن وہ خرہ سچ نہیں ہے خرہ سچ آپ ہیں آپ کا نام حسنین کا نام ہے خرہ سچ سنو موبشر نکمان یہ خرہ سچ یہ بندہ ہے تم خرہ سچ نہیں ہو بات چنے یہ امران خان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات کر دوں آپ ادھر سنم جاویت کا انٹریو کر رہے تھے میرا خیال ایک دو لڑکیں اور بیچی میں نے ان کو بھی پہلی مرتبہ ان کو دیکھا ہے لیکن اتنی رشت تھی جب میں ادھر کھا تھا تو میں اس کی تصویر کو چون رہا تھا تو وہ مجھے حد بھی کہتے ہیں وہ میرا خیال وہ کچھ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ لڑکیں گھریاں جا کر لڑکوں کو دیکھو میں نے کہا مجھے لڑکوں کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی میں نے کہا مجھے تو اس نے پاگل کیا اس تصویر والے نے میں نے کہا خان میں پاگل کیا مجھے کہتے ہیں اس نے کیسے پاگل کیا میں نے کہا اس خان میں اس لیے پاگل کیا کہ میں میری اب ستر سال عمر ہونے والی ہے ستر سال میں سے اس جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا جو اقوام متحدہ میں کھاؤ ہو کے آقا مدین کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بولے اللہ پاک نے اللہ صبح میں پہلا نے کسی عالم کو نہیں چونہ اس کام کے لیے کسی مفتی کو نہیں چونہ یہ دیکھیں یہ کاری فیاد کا بہت بہت مدرسہ ہے انہوں نے بہت بہت مدرسہ ہیں ہمارے شہر میں اور کورا ہٹک میں پورا پاکستان میں کتنے مفتی ہیں کتنے مطلب ہیں کہ علماء ہیں لیکن اللہ پاک نے کسی کو نہیں سنا کسی کو نہیں چونہ کسی کو پسند نہیں کیا سوائے اس شخص کے عمران صلی اللہ اس کا میں شدائی ہوں اس کا میں پتن ہوں اس کے لیے میں فنا بھی ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے کہلے انشاءاللہ تعالی اللہ نے کیا وہ اب اس کام کے ساتھ جاؤں گا دوسری بات میں صحابہ حکومت کو کہنا چاہتا ہوں اسنین بیٹھے ان کو یہ ایک مالنگ کا فیغام پہنچا دو اس فقیر کا پیغام پہنچا دو کہ اس طرح کرو ہم تو ابھی ویسے بھی مرنے والے ہیں یہ جو نا جیلیں مینیں گے ڈرانا مرانا اور بند کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اتنی مربانی کرو حالیٰ کہ تمہاری پولیس کا وردی کا ٹیکس تمہارے تصمو کا ٹیکس تمہارے بوٹوں کا ٹیکس تمہاری ہاری چیز کا بلوں کے اندر سب چیزوں کا ٹیکس دے رہے ہیں ہم لیکن اتنی مربانی کرو تو ان کو کہو کہ ہمیں رست نہ کرے شوکم ایک گولی مارو یا ہم آتھے پہ مارو گولی دھر ہی دھر ہم گولی کھانے کے لیے آئیں گے مربانی کرو مربانی کرو خدا کے لیے اتنی مربانی کرو شوکم کر دو بس ہمیں ایک ایک گولی چاہیے آپ جائیں گے صبح انشاءاللہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو میں جاؤں گا میرے رب نے چاہا میرے رب نے چاہا تو اس لین بیٹے میں جاؤں گا انشاءاللہ لیکن میں نے آپ کو کہہ دیا ہے نا کہ اگر میں مر جاتا ہوں آپ کی یہ میری ویڈیو رہے آپ کے پاس یہ میرا کلپ ضرور چلانا کہ تاکہ کم از کم میں اتر مرا ہوں فنا ہوں میرے بچوں کو پتا چل جائے نا کہ ہمارا بابا اس جگہ پہ گیا تھا میں مر جاتا ہوں آپ کی یہ میری ویڈیو رہے آپ کے پاس یہ میرا کلپ ضرور چلانا کہ تاکہ کم از کم میں اتر مرا ہوں فنا ہوں میرے بچوں کو پتا چل جائے نا کہ ہمارا بابا اس جگہ پہ گیا تھا اس کام کے لئے گیا تھا اور اس بندے کے پیچھے مار گیا امران خان کے پیچھے اس نے اپنی جان دے دیئے بس کم از کام جان دینے کو دیئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے ایک جان کیا میں کہتا ہوں کہ مطلب ہے ڈیٹھ سال ہو گیا ہے دو سال ہونے کے لگے ہیں اس کا ایک ایک منٹ وہاں کھیمتی ہے اس کا ایک ایک منٹ کا کھیمتی ہے اس نے شوکت خانم بنائے اس نے یونوورسی بنائی اسلام آباد میں پنڈی میں میں نے لنگر خانے اس کے اندر خانہ کھایا ہے میں نے مزدوری وہاں پہ کی ہے اور شام کو جب ہمیں پندرہ سو روپیہ دیاری ملتی تھی تو ہم سوچتے تھے کہ پندرہ سو میں مطلب ہے ہوتل میں خانہ کھائے کہ کیا کریں اس بندے نے اس شخص نے وہ لنگر خانے کھولے اس خان نے لنگر خانے کھولے ہم ادھر جا کر پندرہ سو روپیہ دیاری در بچوں کو بیچ دیتے تھے تین ٹائم لنگر خانے میں ہم کھانا کھا دیتے مجھے یہ بتا دیں کل فانل کال ہے کل آخری مرحولہ ہے کیا جذبہ ہوگا کل انشاءاللہ تعالی جذبہ یہی ہے کہ گھر میں کہہ کے جانا ہے اور یہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں انٹرویو دے رہا ہوں اگر بس مطلب ہے کہ یہ وہاں پہ ہم مجھے مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ کو زندگی دے آپ لوگ جائیں گے اسلامباد کے لئے انشاءاللہ کی آواز آپ نے سن لی ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ